جو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب صاحب اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ اور آج بلاخر وہ ہو گیا جنگیر ترین صاحب کی قیادت میں نئی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی ہے جنگیر ترین صاحب اس کے پیٹرین چیف ہوں گے اور صدر جو ہیں علیم خان صاحب ہوں گے جنگیر ترین صاحب پیٹرین چیف کیوں ہوں گے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائید ہیں ابھی تک وہ ناہل ہیں تو اس وجہ سے یہ جو جہاز ہے اس وقت علیم خان ہی اڑائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج موجود تھے وہاں پر جو تحریک انصاف کے صفحے اول کے لوگ تھے ٹکر کے لوگ تھے فیاض چوہان صاحب پھر دو ساشے قوان علی زہدی امران اسماعیل اور پنجاب کے فواد چودری بڑے بڑے تومن خان وہاں پر برادراس لہو سے دیکھیں تو وہ پارٹی کو فارملی جو ہے یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جھنڈا بھی فینل کر لیا گیا ہے اور ادھر سے جو ایک حاشم ڈوکر صاحب نے اپنا گروپ بنایا تھا ڈیموکریٹس کا گروپ انہوں نے بھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں کا ساتھی ازاد ہیں جہاں بھی جانا چاہیں اور غزان فرباز چھینہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے لا تلقی کا اعلان کر دیا تھا اب دیکھیں گے ہم کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کہاں جائیں گے ظاہر ہے یہ کا ایک گروپ ہے یہ کٹھے بھی رہے بھی نہیں سکتے تو انہوں نے آہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور جو ہے جنگیر تین کے ساتھ جگہ ڈھونڈنی ہے کاف لیگ بھی موجود ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنے بندے سمیٹ رہے ہیں تو یہ پاکستان کا وہ گند ہے آہ جو جن کی ایک مستقل پارٹی ہمیشہ رہی ہے آہ وہ آپ سمجھ گیا ہوں گے تو وہ ریور جو کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے تو ابھی رہا مسئلہ پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں پنجے گارنے ہیں تو وہ ان کو لے رہی ہے اپنے لوگوں کو کاف لیگ جو ہے وہ بھی بندوں کو لے رہی ہے باقی جنگیر تین صاحب کے پاس کٹھے ہو جائیں گے جو پی ایم ٹائم ہوا تھا کہ ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی بلکہ دوزار ٹھارہ سے لے کر کے ابھی تک بلکہ تیرہ چودہ سے کہہ لیں جنوبی پنجاب میں وہ کوئی سینتیسٹہ اٹھتیس بندے جنوبی پنجاب دیگر جو الیکٹیبل تھے جنہیں صوبائی اور قومی کے بندے شامل تھے وہ انہوں نے چھوڑا تھا ان کو آخر رات میں انہوں ٹکٹ جمع نہیں کریا تھا تھوکہ دیا تھا پارٹی کو وہ جلے گئے تھے طریقہ انصاف کے ساتھ آزاد جیتنے کے بعد اور بعد میں وہ لوگ جو ہے جب حجم اعتماد آئی تو پھر ان طریقہ انصاف سے منحرف ہو گئے الگ گروپ بن گیا ابھی کچھ اپوزیشن میں ہیں کچھ کے ساتھ ٹکٹ کا وعدہ ہے کچھ جنگیت انصاف کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ سارے صورتحال ہے آہ باقی عمران خان صاحب جو ہیں اپنی کھوڑے ہوئے گڑھے میں خود گر گئے ہیں اور اس طریقے سے پارٹی یہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پارٹیاں آہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے یہ پہلے بھی بنی ہیں لیکن اس وقت چونکہ ایک سٹاپ گیپ رینجمنٹ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے بعد کے لوگوں کو جو ان کو ہمٹا رہے ہیں پریس کانفرس کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا بھی ہے تو بھر کیف ان کو بنا دیا گیا ہے میں بھی الیکشن میں وہ کچھ سیٹیں بھی نکال لیں تو این ممکن ہے تو ایک انفلوئنس رہے گا ریلیونٹ رہے گا یہ گروپ فیلحال تو اگلی پارلیمنٹ میں اور تاکہ مجھے ازادی طور پر علیم خان صاحب آہ کا فیصلہ سمجھ نہیں آیا آہ وہ پارٹی کے صدق تو بن گئے ہیں لیکن وہ چونکہ الیکشن لہور سے رڑتے ہیں آہ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کو جائن کریں گے اور کافی قربتیں بھی ان کی رہی حمدہ شہباز سے بھی انواز شریف سے بھی لندن میں ملتے تھے تو یہ گروپ بننے کے بعد تو اب حلیم خان صاحب اگر لاہور سے کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں تو وہ جیت نہیں سکتے ماں سوائے پی ایم ایل این کے تحریک انصاف سے بھی انہوں نے تین چار دفعہ ٹرائی کی ہے آہ صبح اسمبلی میں وہ کامیاب ہوئے اگر قومی اسمبلی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے پی ایم ایل این کی حصیت پر قرار رہی تو ابھی یہ چونکہ اگلے الیکشن میں انہوں نے لاہور سے لڑنا یہ باہر سے زہر لڑ سکتے ہیں جنگی اتنی سب ان کو کہیں سے لڑا سکتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ لاہور سے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ان کا یہ غلط فیصلہ نظر آتا ہے اور اس طرح کی پارٹیاں کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایک الیکشن ان پارٹیوں کا ہوتا ہے جیسے بہت پارٹی آپ کو پاس حالیہ مثال ہے تو یہ سبتہال کیا رہا رہ دیں وہشکریہ اللہ حافظ